السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور منڈو میں تیار ہونے والی چکن بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اس کے لیے کڑاہی کے اندر سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل لیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا گرم سالہ اٹھ ڈال لیں گے اور اس کو تقریباً دو سیکن کے لیے فرائی کریں گے جب اس کی اچھی سی خوشکو آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا پیاس ڈال لیں گے اور پیاس کو یہاں پر ہم کلر براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے پیاس کا براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر اٹھ کریں گے آدھا کلو چکن جس سے دو کر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے آدھا کپ دہی، ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچیں، آدھا چمچ حلدی پاورڈر، ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں، ایک چمچ نمک، ایک چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ، ایک چمچ ہری مرچ اور لیسن باریک کٹے ہوئے اور ایک مٹھی باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بریانی مسالہ ابھی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے بریانی کے لیے چکن ہم گھر کے مسالوں سے ہی تیار کریں گے جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی منفرد بریانی کے اندر ٹیسٹ آتا ہے اب چکن کو ہم کور کر کے میڈیم ہیٹ پر دس منٹ کے لیے پکائیں گے اس سے چکن اور دہی کے اندر جو بھی پانی ہوگا وہ نکل آئے گا اس کے بعد ڈکے بغیر ہم چکن کو میڈیم ہیٹ پر بھونیں گے اس سے چکن کے اندر جو بھی پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے کیونکہ میں آدھا کلو چاول کی بریانی بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جتنے چاول لیں اسی حساب سے چکن بھی ایڈ کریں چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے ایک گرم کیا ہوا کوئلہ اندر رکھ دیں گے اوپر سے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور کور کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے جب سموک ختم ہو جائے تو ڈکن کو ہٹا دیں گے تو لیجئے بریانی کے لیے ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے چکن کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو اسی طرح نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب چکن کے اوپر ہم تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے بوٹیوں کا اچھا سا کلر آ جائے گا اور وائل کے ہوئے اوپر سے چاول ڈال دیں گے چاولوں کی تیہ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم بریانی مسالہ چھٹک دیں گے آپ جون سا بھی بریانی مسالہ یوز کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیجئے اور اب اس کے اوپر ہم تین چار جگہوں پر اورنج فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اس کو چمچ کے ساتھ اس طرح سے ہلکہ ہلکہ مکس کر دیں گے اس سے چاولوں کا ایک پرفیکٹ کلر آئے گا آپ اگر پانی کے اندر مکس کر کے کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے باریک کٹے ہوئے لیمن اس کے اوپر رکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا باریک کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے پیاس کا بھی بہت زبردست بریانی کے اندر ٹیسٹ آئے گا اب اس کے اوپر سے اور چاول جو بچ گئے تھے وہ ڈال دیں گے اور اسی طرح سے ہی ان چاولوں کے اوپر بھی پہلے بریانی مسالہ چھڑھ دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے لیمن رکھ دیں گے اور باریک کٹا ہوا پیاس رکھ دیں گے اب ان کو اچھی طرح سے کور کر کے بلکل سلو آنچ پر پندرہ منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں بہت زبردست خوشبو کے ساتھ ہماری چکن بریانی تیار ہے چاولوں کو بھلکی آتھوں کے ساتھ مکس کر دیں گے چاول بھی دیکھیں بلکل کھلے کھلے ہیں اور کلر بھی ان کا بہت ہی پرفیکٹ آیا ہے بریانی ہماری سرونگ کے لیے ریڈی ہے آپ اس کو رائتہ اور سلات کے ساتھ سر کریں بریانی کی یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بریانی لورز کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اپنے رکھے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ